ماجید اہدری سنیے نا آپ کو ٹیکس ایگزمشن نہیں چاہیے بہت اچھی بات ہے لیکن اس دیش کو تو جانکاری چاہیے کہ کون کہاں سے پیسہ دے رہا اور کس مقصد سے دے رہا ہے یہ سمپل سی بات ہے اور اگر وہ پیسہ باجب ہے اگر وہ پیسہ زکاة کا ہے اچھا پیسہ ہے تو بتانے میں کیا گریز ہے مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا سوشان بھائی سمپل سوال ہماری سرکار نے کہا تھا ڈیمنٹیزیشن کے بعد سارے غلط طریقے کی فنڈنگ بند تو اب یہ کیا سرکار جھوٹ مول رہی جی تھا مجھے بتائیے نا سرا یہ ڈاکٹر رزوان اپنا موں کھولے ڈیمنٹیزیشن کیا تھا پھر مزاق تھا دیش کے ساتھ کے لوگوں کو مڑنے دیا گیا سڑک پہ بتائیے نا دیش کو موں کھولیے بادواہ کی طرف ہسیں گے ہا 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 ایسا ہے کہ جب آئی پی سی بنی تھی اور انکم ٹیکس لاؤ آیا تھا تو وہ بھی اس لیے آیا تھا کہ دیش میں کہیں بھی کوئی بلیک منی نہ ہو لاؤ آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سمسیہ کا پورا سمدان ہو جائے گا وہ اسی طریقے سے ہے ماجد ہیدری چاہے تم گردن پر ٹائی پہن لو چاہے کالے شوز پہن لو تم جاہل تھے ہو اور ہمیشہ جاہل رہو گے اب جاہل نہ بولیں ان کو ٹائی پہننے سے کچھ نہیں ہوتا جاہل نہ بولیں ان کو جاہل نہ بولیں جاہل نہ بولیں ٹھیک ہے میں نے بول دیا بھائی جاہل نہیں بول رہے ارے کیسی بات کر رہے ہیں سشانت آپ کیسی بات کر رہے ہیں کیا نہیں نہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں ایک آدمی نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بول نہ آئے کہ میں بلیک منی مجد میں دے سکتا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں وہ جاہل نہیں ہیں نہیں نہیں اس کی نیت خراب ہے وہ جاہل نہیں ہے اس کو سب سمجھ میں آ رہا ہے اس کو سب سمجھ میں آ رہا ہے آپ جاہل بول کر اس کو ویسے ہی پروٹیکٹ کر رہے ہیں جیسے حسیہ لے کر لوگ جو ہے حملہ کرنے جاتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ ان کی مانسی ایک سب ٹھیک نہیں ہے تو آپ جاہل بول کر اس کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ان کو پتا ہے ان کو سب پتا ہے وہ غلط بات کر رہے ہیں ان کی نیت خراب ہے وہ غلط کو ڈیفنڈ کر رہے ہیں یہ چیز ایکسپوز کیجئے ہماری